جی ناظرین اسلام علیکم پاکستان میں فیدہ پاکستانی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس اوپ کراچی ناظرین ایک خوشی کی بات ہے خوشکبری کے ساتھ میں اس وقت ایوی سی سی ہیڈ آفیس گارڈن میں موجود ہوں جہاں سترہ تاریخ کو ہمیں آہ جو ہمیں ایک کول موصول ہوتی ہے کہ اسوہ نامی بچی جس کی عمر گیارہ سال ہے انہیں کسی نے کٹنپ کیا ہے چند لوگ آتے ہیں رات کو رات کے ڈائی تین بجے ان کے گھر یہ ارشد صاحب ہیں اور یہ متاثرہ بچی کی ماں ہیں ان کے ہاں آ کے گن پوائنٹ کے ذریعے کیا ہے بچی کو لے کے جاتے ہیں کسی ہائی روپ میں آہ تین روز پہلے آہ ایک شخص گریبتار ہوتا ہے جو کی آہ ان کے جو بچی ہے متاثرہ ان کے بھائی اور ان کے بچے کے ساتھ کیا ہے رابطہ کرتا ہے فون میں کی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اس کی حکمت عملی ہم نے بنائی تھانہ عوامی کولونی کے ساتھ مل کر اللہ خوش رکھے آہ میں شکر گزار ہوں ایسے چوہ ہمارے صاحب کا فوراں انہوں نے مدد کی ہماری اور ہم نے انہیں اسی وقت پکڑ لیا ہائی روپ سمیت اور وہ گریبتار ہو جاتے ہیں برار نامی شخص اور جو کی سہولتکار تھا آہ وہ گریبتار ہو جاتے ہیں ان کی گریبتاری کے بعد آج انہی کی ہی نشاندھی پہ آہ بچی جو ہے وہ بازیاب کرائی جاتی ہے گیارہ سالہ اسوہ کو جو ہے وہ بازیاب کرائی جاتا ہے ایوی سی سی ٹیم کا کافی تاؤن رہا آہ جاوید صاحب سب انسپیکٹر جاوید صاحب اس کے آئیو ہیں آہ ان کا کافی تاؤن رہا انہوں نے بڑی آہ تابر توڑ کوششے کی جو کی رنگ لی آئی آہ ماشاءاللہ سے آج بچی جو ہے اس وقت جو ہے بازیاب ہو چکی ہیں یہ ایوی سی سی ہیڈکوارٹر کے مین گیٹ کے باہر میں کھڑا وہا ہوں مجھ سمیت ماں باپ کی میٹنگ رہی بچی کے ساتھ کرائی گئی اور آہ جو ہے آہ جو بھی کانونی چارہ جو ہی ہوگی آہ یہ آہ اطلاع دی بچی نے اور اس شخص نے جس نے اس کو آہ اگوا کیا تھا کی کسی قسم کا کوئی نکاح نہیں ہوا بچی کی عمر گیارہ سال ہیں جو کی پی مچوڑ ہیں انڈر ایجڈ ہے اور آہ اس کے آہ اس کے باوجود بھی بچی کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور اطلاع یہ ہے جو کی ہم نے ان کی باتوں سے یہ اندازہ لگایا ہے کی بچی کو جسم فروشی میں اس کو استعمال کرنا تھا ناظرین بتاتا چلوں آملوں نے جس طرح سے ہماری عزتوں کو پامال کیا ہوا ہے یہ جو شخص سے جس نے اس کو اگوا کیا ہے گیارہ سالہ اسبہ کو یہ شخص آمل ہے آمل ہے جس طرح سے آملوں کو میڈیا ایکسپوس کر رہی ہے اور آج بھی ایک آمل ایکسپوس ہو چکا ہے گیارہ سالہ بچی کو بغیر کسی شریع طریقے سے یعنی کی کسی نکاح کے گیارہ دن تک اس نے اپنے پاس رکھا آئیے ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اسبہ کے ماں باپ ان سے باتچیت کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے کافی پریشانتے ڈسٹرپ تھے اور آج ماشاء اللہ سے یقین انہیں خوشی ملی ہوگی اور آئیے ان کے اپنی زبانی سنتے ہیں جی ارشد صاحب بتائیے کیسا رہا سر آج ہم بہت خوش ہے یارہ دن کے بعد ہماری بچی جو ہے نا بازیاب اور جعوید صاحب کی میربانی انہوں نے بہت کوشش کر کے ہماری بچی کو آج آزاد کروایا ہے لیکن یہ آمیل شخص جو ہے نا اس نے یارہ دن میری بچی کو اپنے پاس رکھا ہے اور ہم بغیر نکاح کے اور یہ سر میں آلہ حکام سے درخواست کرنا چاہتا ہوں اور یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میری بچی پہ خدارہ رحم کیا جائے اور ہمیں ٹیم دیا جائے ہم اپنی بچی کو اپنے پاس سمجھا بھجا سکیں اور دوسرا فیدہ بھائی کی بہت بہت میربانی کہ انہوں نے ہمارا پورا پورا ساتھ دیا کیونکہ پہلے دن جب ہماری بچی اغوا ہوئی تھی ہم لوگ زمان ٹون تھانے گئے تو وہاں بیٹھے جعوید صاحب جو ہیں سب انسپیکٹر انہوں نے ہمارے سے چالیس ہزار روپے مانگے اور ہم نے ہمارے پاس چالیس ہزار نہیں تھے تو دو دن کے بعد جعوید صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی انہوں نے ہماری ہیلپ کی فیدہ صاحب نے تو انہوں نے ہماری ہیلپ کی ہیلپ کرنے کے بعد جو ہے ہماری افیار اسی دن کٹی اور ہماری داد رسی جو ہے نا وہ سنی گئی اچھا اور اب اب بتائیے اب آج آپ کی بچی جو ہے بازیاب ہو گئی ہے سر بچی بچی تو ہماری بازیاب ہو گئی ہے لیکن اس کا نکاح کیے بغیر ہمارے سامنے ہم نے فیدہ صاحب سے یہ کہا ہے کہ فیدہ صاحب دیکھ لیں آپ کے سامنے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح نہیں ہوا اس بات کے آپ گواہ ہیں اچھا اگر نکاح ہو بھی جاتا کیونکہ وہ تو انڈر ایش تھی نا کم عمر تھی اٹھارہ سال سے کم عمر کی بچی کا نکاح بھی ہو جاتا تب بھی وہ شخص کنوک تھی تھا اچھا یہ بتائیے بچی کا کیا کہنا بچی تھوڑی سہمی سی لگ رہی تھی بچی ڈری ہوئی ہے سر بچی بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے خوف زیادہ ہے بچی کو ابھی یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا ہوگا تو اس لیے میں اعلیٰ حکام سے جو ہے نا درخواست کرتا ہوں جو جو آدمی یہاں موجود ہیں وہ آمل ہے کہ رہے جی آمل ہے اس کا شناک کیا وہی آدمی ہے جی بلکل وہی آدمی ہے بلکل وہی آدمی ہے وہی آدمی ہے یہی آدمی میری بچی کو لے کے گئے تھے اور یہی وہی ہے یہ تو ابھی ہمیں معلوم ہوا کہ یہ آمل ہے اور ہو سکتا ہے ہماری بچی پہ کچھ اس نے کیا ہو خدا رہا ہماری بچی کو ہمارے حوالے کیا جائے اور ہمیں کچھ ٹیم دیا جائے ہم اپنی بچی کو ذرا دیکھ بال سکے بہت اچھا اما خوش ہے اب آپ کی بچی بازیاب ہو گئی ہیں اچھا کیا کہنا چاہیں گی اب اب آپ صبر کر جائیں میری ماں صحیح آپ صبر کر لیں یہ دیکھیں ناظرین یہ صورتحال ہیں اب آپ بلکل غم سے نڈال ہیں یقین ان کی بچی تھی جو کی کیا ہے انڈر ایج ہیں اور نا سمجھ ہیں کمام چیزوں کو تھوڑے لی سمجھ نہیں سکتی ہیں مگر ویلڈن ای وی سی سی ویلڈن جاوید صاحب سب انسپیکٹر جن کی کاوشے رنگ لی آئی اور ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ اس طرح کے واقعات سے ہر ماں ہر باپ کو دور رکھیں یہ واقع میں غم زدہ واقعات ہوتے ہیں ماں باپ اس کو کیا ہے ماں باپ کو انڈیور کرنا بڑا ایک مشکل ایک لمحہ ہوتا ہے یہ جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں رو رہے ہیں اس وقت ایک طرف خوشی ہے بچی کے ملنے کی دوسری جانب یہ ہے کہ واقعے کے اوپر ایک آدمی جس کی عمر لگبت تیس پینتیس کے قریب ہیں وہ گیارہ سالہ بچی کو گن پوائنٹ پہ گھر سے اٹھا کر لے کے جاتا ہے اور اس کے بعد وہ یقین جانیے اتنا بے شرم ٹائپ کا انسان ہے شرم ساری نامی کوئی چیز ہی نہیں ہے اس شخص میں جو گردتار ہوا ہے اس پولیس کے سامنے ایوی سی سی عملے کے سامنے بدتمیزی میں آہ بدتمیزی پر اترا ہوا تھا یہ تمام تر صورتحال سے ہم مزید آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے جہاں کہیں بھی اس قسم کے واقعات پیش آتے ہوں آپ بالکل ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں وائس واب کراچی سے اس کے ساتھ اپنے مذبان فدہ پاکستانی کو اجازت دیں اور آپ دیکھتے رہیں وائس واب کراچی پہنچ ہو گیا موسیقی